آپ کے کردار پہ لانت ہے مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کی حوالے کرو یار قانون کی حوالے قانون ہو تو قانون کو حوالے کریں ہم اپنے آپ درندو کو حوالے کریں میں لانت بھیجتا ہوں تمہارے اس کردار پہ انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے کھنے ہماری جان چلی جائیں مگر ہم تم بغیر تم کے ظلم کو ختم کر کے پاکستان کو تم ظالموں سے ہم پاک کریں گے انتہائی افسوس کی بات کہ میرا بڑا بھائی ممتاز بڑی خاندستی آج ہمارے قریب ہی عزیز ہیں ہا جی اقبال خاندستی فوت ہو گئے تھے دستی والا پہ وہ سو ان کے جنازے میں شریک ہوا تو جو سادہ کپڑوں میں اس ٹیم جو ہمارے دہشتگرد پھرتے ہیں اغواہ کارو نے اس کو اغواہ کر لیا میرا بھئی غیر سیاسی ہے اس کی کوئی ایسی ایکٹیوٹیز ہی نہیں تھی وہ اپنا گھر میں رہتا ہے مگر ان کی بزدلی اور بے غیرتی ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ کام بلوچستان میں کر رہے تھے اور خیبر پختون خواہ میں وہاں آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی آپ رسوا ہوئے ہیں پنجاب کی تیرہ کروڑ عوام ہے ہم پاکستانی ہیں ہم اس ملک کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے تو آپ اتنی اتنی بے غیرتیاں کر رہے ہو ایک بزرگ آدمی ہے غیر سیاسی بندہ ہے اور میرے بغز میں کہ آپ کے کردار پر لانت ہے پوری قوم لانت کر رہی ہے الحمدللہ میں مظفرگڑ میں مجود ہوں میرا گھار ہے اور میں کھڑا ہوں ساری رات آپ جو اینا ناکے لگا کر چوڑ ڈاکوں کے لیے نہیں ساری رات جتنے بھی چوکوں پر ناکے لگے تھے وہ جمشید دستی کی گرفتاری کے لیے لگے ہوئے تھے کہ جمشید دستی کو ہم نے اغواہ کرنا ہے اور ساری رات آپ ڈبل کیبل ڈالے سونگتے رہے ہو کہ اس میں پھر رہا ہو الحمدللہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں جو کچھ کرو جو ظلم زیادتیاں کرو ہم اس ملک کے لیے قوم کے لیے ایک آئین کی بھالی کے لیے کریں گے مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کی حوالے کرو یار قانون کے حوالے قانون ہو تو قانون کو حوالے کریں ہم اپنے آپ درندو کو حوالے کریں ان میں کوئی شرم اور غیرت اور حیانامی چیز نہیں ہے کہ سارا سارا دن ساری رات یہ پورے ملک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں عمران خان کو توڑنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک سو تیس چالیس ارب روپے قوم کے ضائع کر دی اور یہ عوام کو اربوں روپے عوام کے لوٹ رہے ہیں ڈاکوں کی طرح لوٹ کے یہ اپنی جھوٹی انا اور ظلم پر خرج کر رہے ہیں اور عمران خان نہیں ٹوٹا عمران خان کوئی زرداری اور نواز شیف بھگوڑا تو نہیں ہے نا وہ غیرت ماندہ عمران خان چوبیس کروڑ عوام کے لیے جیل میں پڑھے اب ہمارے اوپر زیمت آ رہی ہے آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا چوبیس کروڑ عوام اب عمران خان ہے تو ہمارے حوصلے جوان ہیں ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں آئین کے لیے قانون کے لیے پاکستان کے لیے آپ پاکستان کے دشمنوں غدار ہو لوٹے رہے ہو ڈاکو ہو دہشتگرد ہو ہم تم سے ڈر جائیں اور اب کسی قانون آئین کو نہیں مانتے اب عدالتے دیکھیں کہ لوگوں کو اٹھاؤ اغوا کرو لے جاؤ بچوں کو اٹھا رہے ہو پوری دنیا کی آپ پوری دنیا کی لانت برس رہی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں ہر غیرت مند پاکستانی کو کہتا ہوں کہ کھڑ جائیں ڈٹ جائیں کچھ نہیں ہوتا یہ میرا مولک زخمی زخمی ہے پاکستان کو کھا رہے ہیں ہر طرف ملک اندھیرے میں ڈوب چکا ہے اربعہ روپے قوم سے لوٹ کے یہ فضول کھا رہے ہیں ان کے افسرشی لوٹ مار رہی ہے بے شرمی کی انتہا ہے یہ چوبیس گھنڈے آپ دیکھو پورا مظفرگر ویسے تو پورا پاکستان چونوں ڈاکوں کے حوالے ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں تاجنوں کو لوٹا جا رہا ہے پولیس بھتے لے رہی ہے مگر ان کو کوئی سروکار یعنی کے ویگو ڈالے سفید کپڑوں والے یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے گھنڈے یہ سارے ہمارے پیچھے لگ دیں کل تو کہتے تھے یہ حکومت اچھوڑوں ڈاکوں کیے وہ کر یہ تو ابھی کون کر رہے ہیں ابھی جو یہ باپ آئی ہے اور اب یہ باپ پتے کیسے ہے یہ پتہ نہیں چلتا رات کو باپ بھی پیدا ہوتا ہے اور بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں اور صبح جوان بھی ہوتے ہیں جیسے بریل المرگی ہے اس کی بھی کوئی ٹیم لگتا ہے تو یہ باپ بنا کے قوم پر مسلط کیے جاتے ہیں اور تاکہ قوم سے آپ جو نہ لوڑ اور قوم کو ظلیل اور رسوا کریں کچھ نہیں اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کر رہی ہے پوری قوم کو پتہ ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں کوئی یہاں قانون کوئی انصاف کوئی آئین نہیں ہے بارہ زیادتی ہے ایک بزرگوں کو اٹھا رہے ہو میں لانت بھیجتا ہوں تمہارے اس کردار پہ انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں کھنے ہاں ہماری جان چلی جائیں مگر ہم تم بغیرتوں کے ظلم کو ختم کر کے پاکستان کو تم ظالموں سے ہم بھاگ کریں گے اللہ میرے ملک کی فاظت کرے گا اور پوری قوم کو یہ میں بتا رہا ہوں پورے وصحب کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جنم کیا ہے ہمارا گناہ کیا ہم عمران خان کے ساتھ کھنے ہیں پاکستان کے ساتھ کھنے ہیں اور ہم عوام کی آواز ہیں اور اس لیے یہ بغیرتیاں کار رہے ہیں ظلم کار رہے ہیں دن رات ہی ہمارے پیچھے ہیں کوئی کام نہیں ہے پولیس کو ڈی پی او کو ڈی سی ایس ایچ او ڈی ایس پی مختلف اجنسیاں دن رات انہیں کے ویگو ڈالے کوئی بھی انہ میں کوئی غیرت نامی چیز نہیں ہے مجھے دکھ ہوا ہے اور انہیں کو غلط فہمی ہے ہم بولیں گے قرآن میں اللہ نے کہا حکم دیا کہ سچ بات کو جھوٹ کے پردوں میں نہ چھپاؤ اگر آپ کو سچائی کا علم ہو تو جان بوجھ کر اپنے آپ تک نہ روکے رکھو فرمان ہے ہم ظلم آپ ظلم کرو گے اور ہم تمہاری بغیرتی کے آگے سندر کر جائیں گے الحمدلیلہ میں میری جدو جہدہ ہے میں ورکر آدمی ہوں میں پاکستانی ہوں مگر تمہاری بغیرتی کو ننگا کریں گے ہر چوک چو رہوں پر ننگا کریں گے ایک آواز عمران خان کی آپ نے بند کی چوبیس کروڑ عوام کی آواز تمہارے اوپر لانت کر کے برس رہی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات